ایک چونتیس سال کی لڑکی کا اسی کے گھر میں رات کو کھون ہو جاتا ہے صبح فورنسک ڈپارٹمنٹ والے آ کر ہزاروں درہ کے ایویڈنچز کلکٹ کر کے لے جاتے ہیں اس کے بعد سال پہ سال بیٹھتے جاتے ہیں لیکن کھونی کون ہے چالیس سالوں تک پتہ نہیں جلتا لیکن ایک کوکا کولا کی کین کچھ ایسا کام کرتی ہے کی چالیس سال پرانا کیس چالیس گھنٹے میں سال ہو جاتا ہے یہ کہانی سننے کے لیے آپ کو چلنا ہوگا میرے ساتھ امریکہ کے ایک سٹیٹ کولرادو میں اور یقین مانئے یہ کیس آپ کے اندر کے ڈیٹیکٹیف کو بہت سیٹسفائے کرے گا بات ہے نائنٹین ایٹی ون کی چونتیس سال کی سیلویا کولیہ کافی ایمبیشوس لڑکی تھی وہ پیشے سے ایک آرکیٹیکٹ تھی اتحاس پڑھنا اتحاس کے نقشے دیکھنا اتحاس کی امارتوں سے پریڑنا لینا اور نئی امارتوں کے نقشے بنانا یہ اس کا کام تھا اس کے ساتھ ساتھ اس کا ویڈنگ کیکس بنانے کا اپنا خود کا بزنس بھی تھا سیلویا کول ملا کر ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی تھی اور فائننچلی سٹیبل ہونے کے بعد اس نے اپنے پیرنس کے گھر کے پاس ہی ایک اپنا خود کا گھر لیا تھا جہاں وہ اکیلے رہا کرتی تھی لیکن وہ صبح کی کافی ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پیا کرتی تھی اسی سال نائنٹین ایٹی ون میں چار اگست کا دن تھا صبح کے آٹھ بج رہے تھے اور روزانہ کی طرح سیلویا کے فادر اس کے گھر جاتے ہیں صبح کی کافی کے لیے اس کو جوئن کرنے گھر پر پہنچتے ہی انہیں کافی عجیب ماحول دیکھتا ہے گھر کا مین دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر کے پیچھے والے راستے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا جیسے ہی اس کے فادر اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیونگ روم اور بیڈروم کے بیچ میں سیلویا پڑی ہے وہ بھی کھون میں لطپت اب وہ بھاگ کر سیلویا کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں سیلویا کی باڈی سے کھون نکل رہا ہے اور گوھر کرنے والی بات یہ تھی کہ سیلویا کی باڈی پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اس کے دونوں ہاتھ اسی کی شرٹ سے بندھی ہوئے تھے اور اس کے موں پر ایک ٹاول پڑا تھا وہ ٹاول ہٹاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں سیلویا کے سر میں گولی لگی ہے اس کے چیسٹ پہ بھی چاکو سے کافی بار حملہ ہوا تھا اور سیلویا کو اس طرح بینا کپڑوں کی حالت میں دیکھ کر وہ پاس پڑے ٹاول کو اس کی باڈی سے ڈھک دیتے ہیں پھر وہ ایمبیولنس اور پولیس کو کال کرنے کے لیے فون کے پاس جاتے ہیں کیونکہ یہ بات ہے 1981 کی موبائل فونز کا عوشکار ہوئے ابھی 10 سال ہی ہوئے تھے زیادہ تر گھروں میں اب تک لینڈ لائن فون ہی یوز ہوتے تھے جب وہ فون کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کسی نے لینڈ لائن کا تار کٹا ہوا تھا جب پولیس سیلویا کے گھر میں پہنچتی ہے تو اس کے فادر بتاتے ہیں کہ سیلویا کی باڈی بینا کپڑوں کے تھی اور یہ ٹاول بھی انہوں نے ہی ڈھکا ہے پولیس ٹاول کو واپس ہٹا دیتی ہے تاکہ وہ کرائم سین کو بینا ڈسٹرب کیے فوٹوز کلیکٹ کر سکے سیلویا کی باڈی کو پوس موٹم کے لیے بھیج دیا جاتا ہے جس کے بعد فورنسک ڈپارٹمنٹ والے اس کے گھر کی چھان بین کرتے ہیں چھان بین کرنے پر ان کو دیکھتا ہے کہ بیڈروم کی ونڈو کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن وہ کھڑکی زیادہ مجبوط ہونے کی وجہ سے ٹوٹ نہیں پائی جس کے بعد وہ باتھروم میں جاتے ہیں اور وہاں وہ دیکھتے ہیں باتھروم کی ایک بہت بڑی کھڑکی پوری کی پوری ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کھڑکی سے نکل کر راستہ سیدھے جھاڑیوں میں جاتا ہے سبوطوں کو اکھٹا کرنے کے لیے وہ جھاڑیاں بھی ٹٹولتے ہیں اور جھاڑیوں میں لگ بھگ چھے فٹ دور انہیں ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے کانچ ملتے ہیں گھر کے اندر سے بھی بہت ساری فورنسک ایویڈنس ملتے ہیں سلویا کی باڈی بھلے ہی ڈروائنگ روم اور بیڈروم کے بیچ میں فرش پہ ملی ہو لیکن سلویا کے بیڈروم میں بیڈ پر بہت سارا خون فیالا ہوا تھا اس کی پوری بیڈشیٹ پیلو کورس اور ڈور میٹ سبھی خون میں لتپت تھی پولیس کو بیڈ کے پاس پڑا ہوا خون میں لتپت ایک چاکو بھی ملتا ہے اب یہ چاکو سلویا کی بیڈشیٹ سلویا کا پیلو کور بیڈ کے پاس پڑا ہوا ایک اورنج کلر کا رگ وہ ٹاول جس سے سلویا کا مو ڈھکا گیا تھا اور کیونکہ سلویا کی باڈی بینا کپڑوں کے ملی تھی تو اس کے پرائیویٹ پارٹ سے بھی کچھ سوابز لیے گئے تھے اور وہ سلویا کی شرٹ جس سے اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے یہ سبھی چیزیں جانچ کے لیے فورنسک ڈپارٹمنٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے سارے سببوتوں کی جانچ کے ساتھ ساتھ پولیس گھر والوں سے بھی بات چیت کرتی ہے اور جب سلویا کی فیملی سے پوچھتات شروع ہوتی ہے سلویا کے فیملی میمبرز بتاتے ہیں کہ چار اگست کے دن سلویا کے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا اس کے ساتھ ہی پولیس کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ رات کے گیارہ بجے سلویا نے اپنی بہن سے فون پر بات کی تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رات کے گیارہ بجے تک سلویا کا فون چالو تھا لیکن سلویا کے مرڈر کے بعد فون کے تار کٹے ہوئے ملے تھے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی سلویا کے گھر میں گھسا تھا وہ رات کے گیارہ بجے کے بعد گھسا ہوگا اب سلویا کی پوسٹ موٹم ریپورٹ آتی ہے جس کے اندر کاؤز آف ڈیتھ دو تھے پہلا اس کی چیسٹ پر تین بار کیا چاکو سے حملہ جس کی وجہ سے اس کے ہارٹ اور دونوں لنگس میں کافی گہری چوٹ آئی تھی جس میں بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہونی کی وجہ سے سلویا کی ڈیتھ ہوئی سلویا کی موت کا سیکنڈری کاؤز تھا اس کے ماتھی پر لگی گولی اور سلویا کی باڈی سے ملے سویبز یہ صاف بتا رہے تھے کہ اس کے ساتھ سیکشول اسولٹ بھی ہوا ہے سلویا کی باڈی پر پلو پر بیڈ سیٹ پر اور ٹاول پر سیمن کی سیمپلز تھے اس کے علاوہ سلویا کی گردن پر ایک گہرا لال نشان تھا جس کو دیکھ کر صاف کہا جا سکتا تھا کہ سلویا کی گردن گھوٹنی کی بھی کوشش کی گئی تھی پوسٹ موٹم میں یہ بھی بتا چلتا ہے کہ سلویا نے اپنے آپ کو بچانے کی کافی کوشش کی تھی اور خود کو بچانے کی کوشش میں سلویا کے بہت سے نکھون ٹوٹ گئے تھے 1981 میں نہ تو سائنس نے اتنی زیادہ ترقی کی تھی اور نہ ہی فورنسک سائنٹسٹس کے پاس اتنی اچھی مشین ریز تھی جو ان سب چیزوں کی اتنی باری کیسے جانچ کر سکے تو انویسٹگیشن زیادہ لمبی کھچ گئی اس کانڈ کے ہونے کے دو سال بعد یعنی 1983 میں فورنسک سائنس میں کچھ ڈیولیپمنٹس ہوئیں جہاں انہوں نے ایک آلٹرنیٹیو لائٹ بنائی جس میں ڈی این نے کافی باری کیسے دیکھا جا سکتا تھا اور آخر کار 1983 میں سلویا کی باڈی پہ ٹاول پہ شرٹ پہ پیلو کور پہ بیڈ شیٹ پہ اور اس اورنج کلر کے رگ پہ فورن ڈی این نے یعنی کسی اور کا ڈی این نے آئیڈنٹیفائی ہوا تھا لیکن اب پرابلم والی بات یہ تھی کہ ڈی این نے اتنے کم اماؤنٹ میں تھا کہ اس کو ان چیزوں پر سے ہٹا کر میچنگ کے لیے بھیجنا پوسیبل نہیں تھا ٹائم بیٹتا گیا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ سائنس بھی ترقی کرتا گیا اور سن آیا 2000 سی بی آئے فائنلی اس ڈی این نے کو ڈیولیپ کر پایا اور وہ نکلا ایک آدمی کا ڈی این نے سی بی آئے ایف بی آئے کی مدد سے وہ ڈی این نے میچ کرنے کے لیے کمپیوٹر سسٹم میں ڈالتی ہے لیکن وہ کسی بھی اپرادی کے ریکارڈ سے میچ نہیں ہوتا اس کا مطلب جو بھی کھونی تھا اس کا شاید یہ پہلا اور آخری اپراد تھا اسی بیچ ایک چور نے اپنی اوپر جھوٹا الزام ہی لے لیا لیکن بعد میں انویسٹیگیشن میں پتا چلا کہ وہ چور فری کا کھانا اور فری کی سگریٹ لینے کے لیے جیل جانا چاہتا تھا اسی لیے وہ جھونٹ بول کر اپنے آپ کو فسانا چاہتا تھا اس کے بعد ہر سال سی بی آئے اور ایف بی آئے اس ڈی این اے کو ڈیٹا بیس سے میچ کروانے کی کوشش کرتے تھے لیکن دو ہزار بیس تک یہ ڈی این اے کسی بھی ڈیٹا بیس میں کسی سے بھی میچ نہیں گرا اب سال آتا ہے سن دو ہزار بیس دو ہزار بیس میں ایک کمپنی سامنے آتی ہے یونائٹڈ ڈیٹا کلیکٹ جو ہیلتھ ریلیٹڈ ریسرچ کے لیے لوگوں کا ڈی این اے سیمپل اپنے ڈیٹا بیس میں سیوڈ رکھتی تھی اب ایف بی آئے ان کی مدد لیتے ہیں اور اب چھبیس مائی دو ہزار بیس کو سلویا کے گھر میں ملا ہوا ڈی این اے ایک فیاملی ٹری کے ڈی این اے سے میچ ہو جاتا ہے پولیس کے لیے ہسانی کی بات تب ہوئی جب اس فیاملی کے بہت کم لوگ بچے تھے دھیرے دھیرے پولیس نے سب کو رول آؤٹ کیا اور شک کی سوئی گئی صرف ایک ہی انسان پر ایک آدمی جو نائنٹین ایٹی ون میں سلویا کے گھر سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور رہا کرتا تھا اور پاس میں ہی نبراس کا نام کی جگہ رہ رہا تھا اب پولیس اس کی بیلڈنگ کے چکر کاٹنے شروع کرتی ہے ایک دن ایک آدمی اس بیلڈنگ کا کوڑا اکھٹا کر کے گھر کے پاس والے ڈسٹ بند میں ڈالنے گیا اور موقع کا فائدہ اٹھا کر پولیس والے وہ بیگز اٹھا کر فورنچک والوں کے پاس لے گئے اس گاربیز میں پولیس کو جس پر شک تھا اسی کے نام سے ایک بل ملا جس میں اس کا ایمیل ایڈریس تھا اور اس کے خریدے ہوئے سمان کی لسٹ تھی اس خریدے ہوئے سمان میں کوکا کولا کی ایک کین کا نام بھی تھا جو ونیلا فلیور کی تھی اور لکیلی اسی بیگ میں وہ کین بھی مل جاتی ہے پولیس اس کین کا ڈی ای نے سلویا کے گھر سے ملے ڈی ای نے سے میچ کرواتی ہے اور وہ ڈی ای نے میچ ہو جاتا ہے پولیس نبراس کا واپس جاتی ہے اور اس بیلڈنگ سے پکڑ کے لاتی ہے ڈیویڈ ڈینوے نام کے اس 62 سال کے آدمی کو جس نے آج سے 40 سال پہلے سلویا کا خون کیا تھا اور جب اس نے سلویا کا خون کیا ہوگا وہ لگ بھگ 22 سال کا رہا ہوگا 40 سال بعد اس نے بلکل ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ پولیس اسے ڈھونڈتے ہوئے آ جائے گی اور بڑھاپے میں اس کا جیل میں پلیسمنٹ ہو جائے گا اب کورٹ میں کیس چلتا ہے پولیس اپنے سارے ایویڈنس کورٹ میں پیش کرتی ہے اس کے ساتھ ہی کہانی میں ایک ٹویسٹ آتا ہے دیویڈ کہتا ہے کہ سلویا کا خون اس کے بوائفرینڈ نے کیا ہے جو کافی زیادہ اگریسف تھا اور کئی بار سلویا کو آلریڈی مار بھی چکا تھا اس بات کی جانکاری سلویا کی فیاملی کو بھی تھی اور وہ سلویا کے گھر سلویا کی مرضی سے گیا تھا اسی لیے اس کا ڈی ای نے سلویا کے گھر میں ملا اور اس نے پولیس کی گلتی نکالی کہ پولیس نے سلویا کے بوائفرینڈ کو جانچ کے انڈر رکھا ہی نہیں لیکن یہ سب اس کی بہانے بازی تھی سزا سے بچنے کے لیے کیونکہ فورنسک ڈپارٹمنٹ کو کرائم سین کے آس پاس صرف دو طرح کے ڈی ای نے ملے ایک سلویا کا اور دوسرا ڈیویڈ کا جس کے بعد دو ہزار بائیس میں ڈیویڈ کو عمر قید ہوئی کیونکہ سارے سبوٹ ڈیویڈ کے خلاف تھے اسی لیے ڈیویڈ کو سزا تو ہوئی لیکن اس نے سلویا کے گھر میں اس طرح سے حملہ کیوں کیا یہ بات اوفیشیلی اب تک کلیر نہیں ہو پائی ہے لیکن پولیس کا ماننا ہے کہ ڈیویڈ سیکشول موٹیوز کے لیے سلویا کے گھر گیا تھا اور اس نے سیکشولی اسولٹ کرنے کے بعد سلویا کو مار ڈالا سلویا کو انصاف تو ملا لیکن اس انصاف کو دیکھنے کے لیے اس کے ماتا پتا زندہ نہیں رہے آج سلویا کے ساتھ انصاف ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اس کی فیاملی سے صرف ایک چھوٹی بہن ہے جس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کیس کا فیصلہ سنانے کے بعد جج نے ایک انٹرسٹنگ لائن بولی تھی انہوں نے بولا اگر کسی کے ساتھ ابراد ہوا ہے تو آپ hope مت ہاریے پولیس اور foreign chick آپ کی ضرور مدد کرے گا اور آپ کو ضرور انصاف ملے گا اور دوسری لائن انہوں نے بولی تھی اور جن لوگوں نے آج تک crime کیا ہے اور وہ بچ نکلے ہیں تو وہ یہ بلکل نہ سوچیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے بچ گئے ہیں پولیس آپ کے لیے آ رہی ہے اگر آپ کو true crime stories میں انٹرسٹ ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ کیس انٹرسٹنگ لگا ہو تو ویڈیو کو like ضرور کریں